پیر عثمان غنی اکبر کہہ کر اٹھتا ہے کہ وہ پیر عثمان غنی کی شکل میں اللہ کی کرامت دیکھتا ہے اور اللہ کی حقانیت اور اس کی شفائیت اس کی روح کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی ہے محضرت ویور اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ میں قرآنی آیات کے ذریعے محلق امراض کا ادم کرتا ہوں جن مریضوں کا زندگی سے ناتا ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے جو ڈاکٹروں سے ہوپ لیس ہو جاتے ہیں وہ آتے ہیں میرے پاس یا میرے شگردوں کے پاس جب میڈیکل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قرآن ہیلنگ کی طرف آتے ہیں یا ہیلنگ تھوپی کی طرف آتے ہیں تو میرا اللہ تبارک وطلعہ کی ذاتی ہے ان کو شفاہ دیتا ہے جیسا کہ کینسر یا دوسری اور محلق میں بھی مراج کا ہے میں دم کرتا ہوں اور میرا دم راہ لیلہ ہے میں کسی سے کوئی حدیعہ نظرانہ یا فیس چارج نہیں کرتا کسی کے حدتہ کے سنگل پینی بھی ایسے ہی ہے میرے لیے کفن کے متعادف ہے تو یہ میرے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کینسر پیشنٹ ہیں جب یہ میرے پاس آئے مجھے ابھی بتا رہے تھے ان کی وائف بتا رہے تھی کہ جس وقت فرس ٹیم آئے اس پہ چل کے آئے جو بساچیوں پہ تو میرے آج اللہ کا کرم ہے خاص کرم ہے آج چودہ یا سولہ ہفتے اس کے دم کے ہو گئے ہیں تو یہی آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کو کیا تھا اور اب اس کا بلیڈ سکیم بھی ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا آیا ہے میرے دم سے اس کو یہ نہیں کہ اس نے میڈیکل ٹیسٹ نہیں کروانے ہوتا تو اس نے میڈیکل ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کے خاص کرم کر دیتا ہے تو بھائی بتاتے ہیں اب ان کا نام کیا ہے یہ کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے کیسے مجھے فینڈ آٹ کیا یہ اب بتائیں گے جی اسلام علیکم جی میرے نام رضا ہے تو میں بریسٹل شہر کے رہنے والوں جو آتا ہے ساؤتھ ویسٹ میں مجھے تکلیف ہو گی تھی پہلوں تو میں نے چیک جب کروایا بلڈ تو انہوں نے بلا کینسر ہے اس کے بعد انہوں نے کیا آپریشن وغیرہ تو صرف مجھے کینسر آرہا تھا بلڈ میں تو جب میں ٹی وی پر بیٹھا ہو گا تھا ایک دن تو اس کے بعد میں دیکھا ٹی وی پیر صاحب کا فیلم آ رہی تھی اس پر میں دیکھا پوری رات میں دیکھتا رہا تو میں مڑا اندر سے میری فیلنگ ہوئی کہ میں ضرور جاؤں گا پیر صاحب کو تو میں اپنا جو اینالاز ادھر کراؤں گا دکھاؤں گا تو اللہ کے حکم سے میں جب ادھر آیا ہوں تو میں بڑی مشکل سے آیا ہوں میں پھونیاں پر تھا پساکی بار مجھے گوٹ بھی ہے اور کینسر بھی اتھائر ہو گی تھا تو اس کے بعد اللہ نے حکم سے سولمہ میرا اجدام ہو گیا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تقریبا انڈر پرسنٹ ٹھیک ہوں بارہ کچھ کمی ہے تھوڑی بارہ نائنٹی پرسنٹ میں ٹھیک ہوں اللہ کے حکم سے جب بیس پیرے ہو جائے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ اللہ کا کرم ہے مجھے یقین ہے اللہ پاک کی قرآن پر سب تو بڑی چیزیں کہ پیر صاحب نے بتایا کہ جو آج بیماری کا لحاظت قرآن پاک میں ہے تو میں یقین رکھتا ہوں قرآن پاک پر اور انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا انڈر پرسنٹ بہن آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ ان کے بارے میں کیا ہے بہت سا آپ کے میئے ہیں میرے میئے ہیں میں بہت خوش ہوں جس وقت پہلی دفاع نے شروع کیا اس وقت میں بہت پرشانس ہوں کہیں کدھر سے راہ ملے گا اللہ نے شکر ہے درائن ذکیر رکھا میں خود بھی نالا مونی رہا آج اصلا بہت خوش ہوں مطلعہ اللہ سننے نے شفاہ دیا ماشاءاللہ ایک نورمل لائف گزارے ہیں نورمل طریقے سے چلتے ہیں ان میں کسی قسم کے کوئی پرابلم نہیں کوئی کونڈ نیا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بلڈ کی انسر بون اور تھائرائیڈ اور گوڈ یہ ساری چیزیں میرے اللہ ٹھیک کرنے والا ہے ایک قرآنی ایجاد کے فید سے اتنا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ اپنے نیر ایسٹ کوئی بھی ایسا مریض موجود ہے آپ اس کو ضرور میسیج جائیں وہ www.usman.com پہ جائیں اور میرے جو بھی آپ کے نیر ایسٹ شاگرد ہیں ان سے دم کروائیں میرے دم کے اندر یا میرے شاگرد کے دم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اسلام علیکم